دس منٹ اور ایک ہوتا ہے دھائی منٹ یعنی ساڑھے دو منٹ تو جناب سپیکر جس طرح آپ نے وقت تقسیم کیا اور میرے خیال میں بلوستان میں جو ترقیاتی عمل ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے جناب اس دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ جناب نے ہمیں کہا تھا کہ دونوں اطراف سے ایک کمیٹی بنی گی جو آپ کی صدارت میں بیٹھی گی اور پی ایس ڈی پی کو نہیں میں نے کمیٹی کا نواب صاحب نہیں کہا تھا میں نے کہا کہ ایسی ایس کو کہا کہ اسکیموں کا وہ تفصیل دے دیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں میں نے اسکیموں کی تفصیلات مانگنے کے لیے جناب سپیکر اس وقت آپ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کس حضارت میں آپ گورنمنٹ سطح ہمیں بٹھائیں تاکہ ہم بھی کچھ دے کے اب اسمبلی میں تو سارا دن ہم بحث کریں گے سارا رات ہم بحث کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ حاصل ہوگا لیکن یہ ہمارا گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ بٹھا تو دیں اگر آپ نہیں بٹھا سکتے آپ کہا کہ نہیں بٹھا سکتے وہ بھی آپ قبول کریں گے نہیں اس طرح ہے کہ بٹھانے والی اگر بات ہے پھر دونوں طرف سے ممبر بنا کے بٹھا تو سکتے ہیں آپ حکم دیں میں ابھی دوستوں کو میں ارز کرتا ہوں کہ وہ اپنے تین ممبر کا نام آپ کو دیں گے اس طرف سے بھی آ جائیں آپ حکم کریں ابھی لیکن ان دن جناب آپ نے ہمیں اشورز دی تھی کہ دونوں اطراف سے موجود اراکین بٹھیں گے پی ایس ڈی پی پہ نظر تھانی ہو گیا یا اس کو دیکھیں گے لیکن پہلے اس پر نواب صاحب بات کریں گے پھر اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کمیٹری کی ضرورت پڑتی ہے نہیں 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 جی میں گزارش کرنا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کمیٹری کی ضرورت ہے مجھے اب کوئی اس ایوان میں آتے جاتے کوئی کوئی تین تیس چون تیس سال ہوگے جناب سپیکر تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹری کی ضرورت ہے آپ ہمیں بٹھائیں اگر آپ نہیں بٹھانا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں کہ نہیں بٹھائیں گے نہیں کمیٹری اپوزیشن اور گورنمنٹ کا بنا کے کیونکہ سارا طاقت کا سرچشمہ پہلے عوام تھا لیکن ابھی سارا طاقت کا سرچشمہ آف لوگ ہے تو ہم خاموش ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے اور ہم کیا کریں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے جناب ایک ہی ٹاپک ہے میں آپ کی خدمت بھی گزارش کرتا ہوں اس دن بھی ایوان کے دونوں اطراف سے میرے کانوں میں یہ آواز سرائے دیے کہ الفاظ کا چناؤ کیا جائے اور الفاظ چناؤ کرنے کے بعد اس کو پھیکیا جائے یہاں قائد ایوان کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے پی ایس ڈی بی کے رٹ لگانے والے مفاد پرست پہلے تو آپ دوسرے آئیٹم چھوڑے پہلے تو آپ بلائے قائد ایوان کو کہ ثابت کریں کہ مفاد پرست کون ہے اس کے بعد جناب سپیکر ہم پھر دوسری بات کریں گے پہلے تو آپ بلائے قائد ایوان کو کہ یہ جواب دے یا ہم میں سے کوئی مفاد پرست ہے یا قائد ایوان خود مفاد پرست ہے اس قسم کے جناب میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ عزیزوں قریبوں کا ملک ہے یہ سیال کا وطن ہے بلوچستان نواب صاحب اس قسم جی نہیں جی نہیں نواب صاحب اس کا اگر کچھ چیزیں رونز کے مطابق ہوتی ہیں کچھ چیزیں بلوچستان کے اسمبلی کی روایت کا مطابق ہوتی ہیں یہ اسمبلی ہمارا جرگہ ہے اور جانب صاحب نے مجھے دو دفعہ مجھے رابطہ کیا ہے لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی اور جانب صاحب مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس اسمبلی کے فلوار پر اس جرگے کے سامنے آکر مجھ سے بات کریں یہ جنب میں جانب صاحب کے بلکم بات نہیں کروں گا نواب صاحب آپ کی بات درست ہے لیکن اگر اس میں کوئی آپ کو غیر پالیمانی یا ایسا کوئی چیز ہے جو آپ کو اس پہ دکھ ہے تو اس پہ آپ تحریک لا سکتے ہیں تو اس تحریک کے مطابق ہم کم از کب اور نہیں کم از کب قائد عوان کے یہ ساتھی قائد عوان کو تنبیہ کریں کہ اس کے الفاظ استعوال نہیں کریں نواب صاحب اس میں آپ تحریک لائیں اس کا پراپرٹی بنا دیں آپ اس کا